بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کناستائن میرے پاکستانیوں آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمیں ڈیٹیلز آ رہی ہیں ہمیں پوری کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے پاکستانی تھے جو کہ وہ کشتی جو چلی تھی سیریہ سے اور جو گریس یعنی یوران کے قریب جا کے وہ جو کشتی ڈوبی ہے ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پاکستانیوں اس میں تھے ابھی تک پوری ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن خوفناک چیزیں سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو انہوں نے نچلے جو نچلا جو تیخانہ تھا اس کے اندر گسایا ہوا تھا اور ان کو اوپر نہیں آنے دے رہے تھے اور زیادہ تر جو لگتا ہے کہ جو لوگ ڈوبے ہیں وہ پاکستانی تھے ابھی یہ بھی نہیں پتہ چلا کتنے ہیں لیکن جو بھی بچے ہیں ان سے جو آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ ایک خوفناک قسم کا یہ ثانیہ ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے اور ان کے لیے بھی اور بھی جو وہاں کشتی کے پر تھے جن کا بھی تک پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ڈوبے ہیں لیکن اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے جن کو عرام سے ویزا مل جاتا ہے ان میں سے تو ناؤ دس لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے امید چلی گئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان ادھر جا رہا ہے کہ ادھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ چھوڑتے جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا وسائل ہے یا ہنر ہے یا پروفیشن ہے لیکن جن کے پاس نہیں ہیں جن کو ویزے نہیں ملتے وہ اسی طرح کشتیوں پہ کسی نہ کسی طرح پیسہ جمع کرتے ہیں وہ اس پیسے سے کسی کو دیتے ہیں کہ ہمیں ناجائز طریقے سے پوچھا دیں وہاں جس طرح یہ کشتی میں لوگ جا رہے تھے سب ناجائز تھے یعنی سب الیگل تھے ان کے پاس کسی کے پاس ویزا نہیں تھا ان سب نے پیسے دیئے تھے جو دلال ہوتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پار پچھوا دیں گے یہ انہوں نے ان کو پیسے دے کے ساری زندگی کے کئیوں نے اپنی اپنا پیسہ جمع کر کے یا خاندان جمع کر کے بھیجتے ہیں باہر کے باہر سے پیسے کما کے واپس بھیجیں گے تو وہ یہ سارے وہ لوگ تھے جو دوسرے بھی تھے وہ بھی یہ لوگ تھے اچھا اب ان میں یہ جو لوگ جا رہے تھے یہ کن ملکوں سے جاتے ہیں سوال ہم ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کون سے ملک ہیں جدر اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے سارا پیسہ کٹھا کر کے خاندان ان کو باہر بھیجتا ہے وہ کون سے ملک ہیں یہ وہ ملک ہیں جدر یا تو جنگیں چل رہی ہیں اور جب جنگ ہوتی ہے تو قانون سب ختم ہو جاتا ہے کاروبار ختم ہو جاتا ہے وہ لوگ وہ اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کے نکلتے ہیں جس طرح ابھی سوڈان میں آپس میں خانہ جنگی ہے تو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں وہاں سے جس طرح سیریہ کے اندر جنگ چلی تھی شام کے اندر ادھر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا لیبیا کے اندر سیول وار ہوئی جب تو آپس میں جب لڑے تو ادھر لوگوں نے جانا شروع کیا لیکن اور کون سے ملک ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو ستائیس سال سے کہہ رہا ہوں انصاف کی تحریک میں کہنے کی اپنی قوم کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ایک ملک میں انصاف نہیں ہوتا رول اف لاؤ نہیں ہوتا قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں خوشحالی نہیں آتی تو یہ سارے تقریباً لوگ ادھر ان ملکوں سے جا رہے ہیں جہاں در قانون کی حکمرانی نہیں جہاں در جنگل کا قانون ہے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک جنہوں نے جن کے اندر رول اف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے اور کدھر کم ہے تو پہلے تو میں آکھ پہلے پندرہ ملک آپ کو بتا دوں کہ جہاں قانون کی حکمرانی سب سے زیادہ ہے اور جہاں لوگ چھوڑ چھوڑ کے ان ملکوں پہ جا رہے ہیں یعنی غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں کن ملکوں پہ جا رہے ہیں ان میں ملک ہیں ڈینمارک نوروے یہ سکینڈینیویا کے ملک ہیں سویڈن سب سے زیادہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا رول اف لاؤ ہے لوگوں کو پورا اعتماد ہے ان کے انصاف کے نظام پہ یا انصاف ہے ان ملکوں کے اندر عدل اور انصاف ہے تو سب سے امیر ملک یہ ہیں اور ادھر سب سے زیادہ انصاف ہے تو یہ انصاف کے اندر یہ جتے بھی ملک ہیں یہ پوائنٹ نائن زیرو پوائنٹ نوے سے لے کے پوائنٹ اسی کے بیچ میں یہ سارے ملک ہیں جس میں آسٹریلیا ہے بلجیم ہے کینیڈا ہے آئرلنڈ ہے برطانیہ ہے لگزنبک ہے نیوزیلنڈ ہے جرمنی ہے نیدرلنڈز ہے یہ سارے وہ ملک ہیں اور امریکہ جن کی سب جن کی جو یہ رول آف لاؤ انڈیکس میں سب سے اوپر ہے تو یہ وہ ملک ہے جس کی طرف یہ لوگ کشتیوں میں اپنی جانے خطرے میں ڈال کے یہ ان ملکوں کی طرف جاتے ہیں اب آجائیں وہ ملک جن کی چالیس پوائنٹ چالی سے نیچے ہے پوائنٹ چالی سے تیس تک جن کی رول آف لاؤ انڈیکس میں یعنی جدر انصاف سب سے کام ہے اب وہ ملکوں وہ کون سے ملک ہیں اس جس میں ملک ہیں افغانستان ہے میان مار ہے جدر یہ ابھی تباہی مچی ہوئی ہے جدر ملٹری نے سنبھالا ہوئے ملک ادھر پاکستان ہے یوگینڈا ہے زمبابے ہے کونگو ہے یعنی افریقہ کے ملک ہیں موزمبیک ہے ایتھیوپیا ہے جدر بھی ابھی خانہ جنگی چلی ہے تو وہ ملک ہے نکر ایگوہ ہے یعنی ساوتھ سو یہ وہ ملک ہے جدر سب سے کم اس وقت قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لاؤ ہے جدر سب سے کم انصاف ہے ان سارے ملکوں سے یہ وہ ملک ہیں جدر سب سے کم ہیں ادھر سے لوگ جا رہے ہیں ان ملکوں میں جدر سب سے زیادہ انصاف اور کیوں کہ انصاف ہے خوشحالی ہے میں یہ آپ کو کیوں آج بتا رہا ہوں میرے پاکستانی ہوئی میری ذرا غور سے بات سن لیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ عمران خان وہ خوش قسمت انسان ہے اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے جو میں نے زندگی میں اللہ سے اپنے لئے مانگا اس نے مجھے دے دیا میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ رول آف لاؤ انڈیکس میں سے ایک سو چالیس ملک میں ہمارا نمبر ایک سو انتیس ہے یعنی ایک سو انتیس نمبر اس ملک کا ہے جدر سب سے کم انصاف ہے اب یہ سوچ لیں کہ یہ انڈیکس ادھر کا ہے جب سے یہ ناؤں میں کے بعد مکمل طور پر یہاں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں ناؤ میں کے بعد پاکستان میں وہ بھانا مار کے اور میں انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا میں یہ ثابت کروں گا کیونکہ اب تو مجھے ڈیٹیلز آگئے ہیں ساری کہ ہمارے اندر لوگ گزائے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پلان کر کے یہ آگے لگائی ہیں اور یہ ہر جگہ سے ایک ہی واضح یہ ہمارے لوگ نہیں تھے میں نے ایک ایک سے پوچھا ہے ہمارے لوگ چھپے ہوئے تھے کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں جیل میں ہیں مجھے تھوڑا آہستہ آہستہ لیٹ پوری طرح اس کی خبریں ملی ہیں لیکن جس سے بھی میں نے پوچھا ہے انہوں نے ایک چیز کہیے جی کہ ایک دم کوئی لوگ آتے تھے اور یہ ایک دم ساروں کو اشتیال دلواتے تھے کہ چلو وہاں چلو ادھر چلو جی جی ایچ کیو چلو چلو ادھر جا کے یہ یہ جو جھاز چوک پہ میاں والی میں اس کو آگ لگا دو لوگ کہے جی اب ہیں کون ہمارے تحریک انصاف نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے تو یہ ہر جگہ سے یہ آئی ہیں کور کمانڈر گھر کا جلا دیا گیا بڑا شور مچایا گیا لیکن آج تک کوئی آئی جی پولیس سے پوچھا ہے کہ دو تین گھنٹے لگ رہے ہیں کراؤڈ کو آنے کے لیے آپ کدھر تھے جو ٹرمپ کے لوگوں نے جب ان کی پارلمنٹ کیپٹل ہل کے اوپر جب وہ انہوں نے چڑھائی کی سب سے پہلے پولیس چیف کو فارق کیا تو ادھر تو یہ اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اور کیوں نہیں ابھی تک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ساروں کو ٹی وی کے اوپر ڈیٹیلز آئی سارا وقت ٹی وی پر پروپاگیڈا چل رہا ہے بتائیں تو سی وہ شکلیں تو بتائیں کیوں نہیں صحیح معنی میں ہمارا کیوں نہیں موقف لیا گیا ہم ساروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیئے کیسز کر دیئے ہیں میرے اوپر میں جیل کے اندر تھا جیل میں جب میں تھا ناؤ کرمنل کیس کر دیئے ہیں کہ میں جی میں نے ان کو اشتیال دلوایا تھا کوئی ثبوت ہے کوئی ہاں جی ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے پاس بڑے ثبوت جمع کیا ہوئے میں چیلنج کرتا ہوں یہ تو چھوڑو ستائیس سال میری پولٹیکس میں ایک دفعہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ پرمن اتجاج کے علاوہ کوئی اتجاج کرو ایک دفعہ مجھے کوئی بتا دے میرے سارے پارٹی سینئرز کو میری پولیسی کا پتا تھا اور سارے سینئرز وہی باتیں کر رہے تھے پرمن اتجاج ہم کہیں بھی پرمن اتجاج کر سکتے ہیں یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کوئی نو گو ایریا نہیں ہے لیکن یہ جو جلانا تھا یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا ایک دم اٹھالیس گھنٹے میں داس ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا اور سارا کچھ بلیک آؤٹ میڈیا سے اور سارا کٹرول ہو گیا ایک دم تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا کہ ایک دم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا لیکن میں آج آپ سب سے کیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جس طرف ہم نکل گئے ہیں آپ یقین کریں اس مول کا کوئی مستقبل نہیں ہے میں اپنے ملک کے لیے آپ کہہ رہا ہوں میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کوئی کمزور ہو گیا ہوں میں کوئی گھبرا گیا ہوں یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں یہ سارے اندر مجھے اکیلہ کیا ہوا ہے تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ سے نہیں جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو دو دفعہ جنرل باجوا سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کی جنرل باجوا سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکال لو پاکستان میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بیتری ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں مجھے خوف آگیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں کوئی ڈیل کر لیں میں حقیقی ازادی کی جدو جہد ستائیس سال سے کر رہا ہوں میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر آزم بنا دیں گے یہ کر دیں گے میں یہ وزیر آزم کے لیے نہیں کر رہا میں اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائلوگ کرو کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندہرہ ہے یہ حالات ہیں کہ کل کوئی بچے آئے سوشل میڈیا کے بچے بیس تیس لڑکے آئے وہ جیسی باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا کس قانون کے تحت بتائیں کس قانون کے تحت پہلو تو آپ کہہ سکتے تھے نا جی کہ یہ ہمیں جی وہ کوئی جیو فینسنگ میں نظر آئے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکے کوان ہیں پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے میرے وکیل اوزیر بنڈھاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے بلکل دنیا میں مزاک وڑا ہے پاکستان کا کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں اور وہ یہاں سے باہر نکلے اس کو اٹھا کے لے گئے اس کو اور اس کو ڈرائیور کو یہ کس قانون کے تحت یعنی یہاں تو قانون کی دھجیہ اڑا دیئے یہاں تو بلکہ بنانا رپبلک سے بھی بدترین حالات ہو گئے ہیں میڈیا کا مو بند کر دیئے میں ویسے وہ میڈیا والے اس کے سر آج پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑے جہاد لڑتے تھے میڈیا کی ازادی کے لیے وہ میڈیا ہاؤزز ہم ازادی احرائے اور ازادی میڈیا وہ کدھر چلے گئے ہیں چپ کر کے دم دبا کے سر پیٹھ کے ہیں کہ سارا اس وقت عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے میڈیا کے اوپر وہ پتہ نہیں کتنا خطرناک دہشتگرد ہے اس کے بعد جو جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈالا ہے جس طرح کی دھمکیاں ججز کو دی جا رہی ہیں ہمیں فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ ججز سے کیا کیا جا رہا ہے جو جج لائن میں نہیں اس کے اوپر میڈیا اس کی ٹرائل شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر ہر قسم کرپشن کیسز ہر چیزیں اٹھاتے ہیں ان کے ایک اب میں بتاؤ سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے ان کے نوکر کو اٹھا کے لے گئے تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے کسی طرح ان کا مو بند ہو جائے ہر قسم کا پریشر ڈالا ہے کہ وہ بھی لائن میں آ جائیں کہ یہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ آمریت قائم ہو جائے کسی کی جرت نہ ہو خوف کی فضائت نہیں ہے سب ڈرے ہوا لوگ کہ جی اب پتہ نہیں کس کا گھر رات کو توڑا جائے گا گھس جائیں گے اندر پولیس اچھا پولیس بھی آمز سادہ کپڑوں میں آتے ہیں شروار کبیز میں آتے ہیں بندوقیں پکڑ کے اندر گھس جاتے ہیں چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں پولیس لوٹ رہی ہے پولیس کو سوچے کیا حال کر رہے ہیں کہ آپ یہ پولیس سے جو یہ کام کروا رہے ہیں کیا پولیس اپنے یہ کام نہیں کرے گی اور کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا عام غریب آدمی اس کے گھروں میں تو یہ عام ہوتا ہوگا میں اپنی پارٹی کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھو جو ہمارے پہ گزر رہی ہے اس ملک کے کمزور پہ ہر روز ایسے ہوتے ہیں جب بھی اس کا طاقتور سے ٹاک رہا ہوتا ہے سوچیں انٹیریر سندھ میں کیا ہو رہا ہے جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہی تو دہشت کر دیا ہے ایف آئی آر کٹوا دیا مارے پڑوا دیا اخواہ کر دیا مروا دیا تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے یہاں بھی یہ وہی فضاء بنائی ہوئی ہے کہ یہ کسی ٹائم کے کسی گھر پہ آ جائیں گے عورتوں کی ناپروہ ہے چادر اور چار دواری کی بے حربتی کی جا رہی ہے یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ سینئر جرنلسٹ جن کی جن کی کریڈیبلیٹی ہے دنیا عزت کرتی ہے قوم ان کو مانتی ہے وہ ملک سے چار پانچ ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں ان کو باہر بھگوا دیئے ارشد شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے جتنا شاید ہی اس ملک میں ایسا دلیر اور ایک محبے وطن صحافی تھا ایک انویسٹیکیڈر جو محنت کرتا تھا اس سے جو کیا کیا گیا عمران ریاض یوٹیوب میں سب سے بڑی فالوئنگ جس کی ہے اس کا مطلب کہ قوم اس کو سنتی تھی قوم مانتی تھی اس کی بات میں وہ ابھی تک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اس کے بینہ کوئی بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے غیب ہوا ہوا ہے اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آگے ذرا ایدھر آئے ہیں نا آپ جیل میں جائیں گے اچھا وہ آگے سے اچھا جی پندرہ لاکھ رپے نکالو پندرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں کوئی دس لاکھ پہی بات پاندھتے ہیں یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ جب آپ نے ملک میں جنگل کا قانون لے آئے تو جو طاقتور ہے وہ ہر قسم کا کمزور پر ظلم کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دروازے کھول دیئے ہیں موقع دے دیئے سب کو صرف اور صرف خوف پھلانے کے لیے اور مقصد کی ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے اب اس لئے نہیں آنا اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے دیکھیں میں صرف ایک تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی یہی پڑھا تھا میں صرف آپ کو اپنی قوم کو آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جدر یہ ہم آپ پہنچ گئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں ان ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے یہی حال جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ازاد ہو گیا یعنی جمہوریت آگئی وہاں آدھے یورپ کے اندر اسی طرح کے حالات آمریت آگئی میڈیا کے پر کنٹرول لوگوں کی زندی پر کنٹرول اس طرح پھر رہتے جاسوس پھر رہتے ساری جگہ کوئی بات کرتا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے لوگ غائب ہو جاتے تھے گھروں سے یہی حالات سوویٹ یونین کا جو حصہ بنے ایسٹن یورپ میں آگئے اور جو ویسٹن یورپ تھا وہ آزاد ہو گیا وہ جمہوریت آگئی پچاس سال کے بعد ایسٹن یورپ پیچھے رہ گیا اور ویسٹن یورپ خوشحال ہو کے آگے بڑھ گیا ایس جرمنی ویس جرمنی ایک ہی لوگ ہیں جرمن ایک ہی لوگ ہیں ایس جرمنی میں آگئے اسی طرح کے حالات آمریت آگئی ویسٹ جرمنی ازاد ہو گیا ویسٹرمنی عثمانوں پہ چلا گیا پیچھے رہ گیا سپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آگئی وہاں یہی حالات تھے جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے سپین میں یہ تیس سال کے لیے فرینکو پیٹ کے ایک ڈکٹیٹر سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گیا سپین پیچھے رہ گیا سب سے کم خوشحالی سپین میں تھی ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں کورینز نورتھ کوریا کے اندر ڈکٹیٹرشپ آگئی ساؤتھ کوریا کے اندر جمہوریت آگئی آج ساؤتھ کوریا اسپانوں پہ ہے نورتھ کوریا میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں ابھی بی بی سی کی ڈاکیومنٹری آئی ہے کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں نورتھ کوریا میں ایک ہمیں پتہ ہے ہمیں جب ایک چیز کی سمجھ ہے کہ ازاد انسانی اوپر جاتے ہیں ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے جب قرآن کے اندر فیرون کو اس کے تکبر کو اس کے خلاف اللہ جب اس کے اوپر جب تفسریں ہوتے ہیں قرآن میں تو کیا ہوتا ہے کہ فیرون انسانوں کو غلام بنا رہا تھا اور لا الہ الا اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے ازاد کرتا ہے تو جو انسانوں کو غلام بناتا ہے اللہ نے اس کو جو فیرون کی مثال بتائی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو ازاد کیا تھا لا الہ الا اللہ سے اور عدل اور انصاف سے حقوق دے کے ہر انسان کے حقوق دے عورتوں کے حقوق دیئے گئے غلاموں کے حقوق دیئے گئے اقلیتیں برابر کے شہری بن گئے حضرت علی رضی اللہ کیس ہار جاتے ہیں یہودی شہری سے جب وہ خلیفہ وقت ہوتے ہیں اس طرح کا انصاف تھا انصاف نے انسانوں کو ازاد کیا اور وہ نے ازاد انسانوں نے دنیا کی امامت کی تو یہاں تو وہ الٹا جا رہا ہے یہاں تو انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے کہ گھروں میں تم اگر یہ بات نہیں مانو کہ تمہیں مارے گے تمہیں یہ کریں گے تمہیں اٹھا لیں گے تم نہیں ہو تو تمہارے رشتہ داروں کو اٹھا دیں گے اگر وہ باہر پاکستانی بیٹے ہیں یا رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں کس قانون کے تحر تو جس طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے میرے پاکستانیوں میں کل جا رہا ہوں ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ملک یہ ہے میں تو سب کچھ بیچ کے یا اس ملک میں آیا ہوں میں تو کشتیاں میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے ادھر میرا جینا مرنا ہے کسی صورت نہ جانا ہے نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے یہ جی مائنس ون کر لو میں اس لیے تو نہیں پولٹکس میں آیا تھا میں تو حقیقی ازادی کے لیے آیا تھا میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا ہم میری جد و جہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ ازاد نہیں ہوتا اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں کل میں جا رہا ہوں کوئی انیس میری بیلز ہیں ایک کسی نے جج نے پریشر میں آکے کینسل کرنے ہیں حالانکہ کیس ہے بوگس کیسز ہیں سارے لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کے جی بیل کینسل کر دیا ہے جیل میں چلا جاؤں گا اس کے لیے بھی تیار ہوں تیاری کر کے جاؤں گا وہ نہیں جاؤں گا تو کوئٹہ میں کیس کر دیا سوچیں سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ خاندانی دشمنی تھی ابھی قتل ہوتا ہے تو چار گھنٹے کے بعد جناب لاؤ منسٹر کہتے ہیں عمران خان نے قتل کر دیا یہ اسی طرح ہی جب وہ میرے اوپر جب وہ گولی چلائی تھی وہ اس نے شوٹر نے نوید نے تو ابھی چند منٹوں کے بعد ڈی پیو کے فون سے وہ ساروں کا میسیج چلی جاتی ہے جی میں دینی یعنی کہ وہ دینی انتہا پسند ہے عمران خان نے دین کی توہین کی یا کیا وہ پہلے سے پتا تھا یہ بالکل وہی ہے چار گھنٹے اس کے چالیس گھنٹے کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے ایف آئی آر چاریس گھنٹے کے بعد کٹتی ہے چار گھنٹے کے بعد جناب لاؤ منسٹر کہتے ہیں عمران خان نے مار دیا جس طرح عمران خان بڑا کوئی خطرہ تھا اس کیس سے یا اس نے کوئی پہلے بڑے قتل کی ڈیڑھ سو تو کیسز اور تھے تو یہ پہلے سے پلان کیا ہوئے کسی نہ کسی کیس میں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے میں جیل میں چلا جاؤں گا لڑوں گا یہی کیس لیکن کوئی ملک نہیں چھوڑوں گا کیس سارے لڑوں گا لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے اللہ نے آپ کو بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے قرآن میں وہ کہتا ہے میں بار بار تمہارے امان کو مشکلوں سے ازماؤں گا یہ ٹائم ہے آپ کا اب امان ازمائے جا رہا ہے زندگی موت اللہ کی ہاتھ میں ہے میری طاقت کدھر سے آتی ہے مجھے پورا امان ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا میں نے جانا ہے کوئی مجھے روک نہیں سکتا اور اس نے جو مجھے دو دفعہ بچایا ہے ان کے انہوں نے جو قتل کرنے کوش کیوں گے اس نے بچایا ہے اس نے اس کا فیصلہ تھا میں نے ابھی نہیں جانا میرا امان ہے عزت زلطہ اس کے ہاتھ میں جو مرضی پروپاگنڈا کریں ٹی وی میں گاند اٹھا لیں نہیں زلیل کر سکتے کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہو اور رزق اللہ کے ہاتھ میں جو لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں فیکٹریوں بند کر رہے ہیں بزنسز بند کر رہے ہیں اور سوچیں بزنسز بند کر رہے ہیں کون پاکستان میں پیسے انویسٹ کرے گا مجھے بتایا نا جب وہ دیکھ رہے ہیں کس قانون کے تحت لوگوں کی بزنس بند کر رہے ہیں روزگار بند کر رہے ہیں ان کے لوگ بچارے بے روزگار کر رہے ہیں آج کل کی مہنگائی میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں کس قانون کے تحت کوئی ان کو فکر نہیں ہے فیرون بنے ہوئے ہیں جو مرضی چینک کر سکتے ہیں خوف کہ جی ہماری دہشت پھیل جائے بس ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو تو پاکستانیوں سنو میری بات آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت دنیا کے سب سے عظیم لیڈر آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی آپ نے اپنی ازادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے میں نے ہمیشہ کہا کہ پورا منتجاج کرتے ہیں شہری کوئی اپنی فوج کے سامنے نہیں لڑتا کوئی اپنی پولیس کے سامنے نہیں لڑتا ہم ان سے لڑنے نہیں آئے ہم کو انتشار پھلانے نہیں آئے لیکن ہمارا حق ہے پورا منتجاج آپ نے ابھی سے منٹری تیار ہونا ہے انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور ان کا خیال ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالیں گے آپ انہوں نے اتنا خوف پھلا دیا کہ سب چک کر کے بیٹھ سائے گے آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا اور یاد رکھیں آپ پچیس کروڑ ہیں اگر پچیس کروڑ لوگ سیم گئے اور خوف کے سامنے جھگ گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کوئی مستقبل نہیں ہے پھر یا تو یہ کشتیوں میں لوگ نکلیں گے اور بچارے اسی طرح ہیں جان کھوتے رہیں گے سمدروں میں ڈوبتے رہیں گے اور وہاں دھکے کھاتے رہیں گے اور یا پھر جو آپ کے پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے ویسے دنیا میں ڈیمانڈ ہمیں چلے جائیں گے تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں رہے گا اور یہ چوروں کے ہاتھ میں جن کو بٹھا دیے لاکھے جن کو تیس سال سے ثابت کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے یہ ایک دوسری کی چوری کو تیس سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کون بڑا چور ہے جو یہی اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے کہ کتنے بڑے چور ہیں اگر ان کے نیچے اور ان کی غلامی کرنی ہے اور یہ خوف کی وجہ سے میری میرا کیا ہے کہ اس غلامی سے موت بہتر ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے صرف پرواز ازاد لوگوں کی ہے اقبال کا شاہین صرف ازاد ہو کے تو اوپر جا سکتا ہے غلام تو غلام رہتے ہیں جس طرح مولانا رومی نے کہا جب اللہ نے تمہیں پر دی ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو غلام چونٹیوں کی طرح رینگتے ہیں تو سب آپ ذہن بنا لیں کہ یہ خوف جو پھلایا گیا ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ امان والے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے کھڑے ہونا ہے پرمین اتجاج آپ کا حق ہے جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں جو یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی یہ صرف اقتدار اور پیسے کی جنگ ہے ان کو اقتدار اور پیسہ اس لیے عمران خان سے خطرہ ہے کہ جناب اگر وہ آ گیا تو یہ ہمارا اقتدار اور پیسہ خطرے میں چلا جائے گا یہ ملک کو تباہی کی طرف بھیج رہے ہیں اسی وجہ سے اور اس لیے میں سب کو آخر میں پیغام دیتا ہوں کہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ کبھی بھی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور آپ سب کو میں بھی تیار ہوں آپ سب کو تیار ہونا چاہیے قربانیوں کا پاکستان پائند آباد